کہیں تو خالی علتیں ہیں جیسے جوائیک علت ہے اسی طرح کہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر اچھی نظر آتی ہیں جیسے والکوہلزم کہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بظاہر بیماری ہیں لیکن انہیں بیماری نہیں سمجھا جا رہا جیسے مٹاپا ایک جسمانی بیماری ہے اور ساتھ ہی ایک برین ڈس آرڈر بھی ہے اسی طرح الکوہلزم ایک بری عادت بھی ہے اور یہ ایک جسمانی بیماری بھی ہے کیونکہ ہم سب کے جسم میں شراب سے نپٹنے کا ایک نظام ہے شراب کی پروسیسنگ کا ایک نظام ہے جس کی بنا پر انسان شراب پی سکتا ہے اور دوسرے جانور شراب نہیں پی سکتا سو جب انسان کا یہ پروسیسنگ کا جو یونٹ ہے جسم کے اندر جزیادہ تر جگر سے متعلقہ ہے وہ خراب ہوتا ہے اور پھر بھی بندہ بزید ہوتا ہے شراب پینے پر تو اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں جیسے نظر خراب ہو اور آپ گاڑی چلانا چاہیں یا ایپیلیپس کے فٹس پڑتے ہوں اور آپ سویمنگ کرنا چاہیں تو بعض دفعہ ہم جسمانی طور پر اور بعض اوقات بہرونی حالات کی وجہ سے ہم کئی کام نہیں کر سکتے اور اگر ہم وہ کام کرنے پر بزید ہوں تو بڑی تباہی آتی ہے سو کہیں یہ بیماریاں ہیں لیکن علاج کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے جیسے ڈائیبیٹیز میں پانچ سات سال عام طور پر مریض گوا دیتے ہیں اور کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح جو ڈائیبیٹیز ہے واپس مڑ جائے اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں کئی دفعہ وہ بہت زیادہ لمبی واکس کر رہے ہوتے ہیں جب ڈائیبیٹیز آؤٹ آف کنٹرول ہو تو لمبی واکس کا اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا ڈائیبیٹیز کنٹرول کرتے ہوئے واپس کا فائدہ ہو گیا اسی طرح کئی دفعہ دل کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے دل کا علاج پچھلے چاریس سال میں بہت ترقی کر گیا ہے لیکن لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے یا اگر وہ سٹینٹس ڈلوالیتے ہیں تو لائف سٹائل چینج نہیں کرتے دوبارہ پھر کون کی نالیاں بلوک ہو جاتی ہیں سو ریلیپس خالی ایڈیشن الکوہولزم میں نہیں ہوتا ہے ریلیپس دل کے بیماری میں بھی ہوتا ہے ریلیپس مٹاپے میں بھی ہوتا ہے اب کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت مٹا ہے چند دنوں بعد دیکھتے ہیں تو وہ شرنک ہو رہا ہے چند دنوں بعد دیکھتے ہیں تو وہ سائز زیرو پہ آ گیا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں تو وہ دوبارہ مٹا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ریلیپس جو ہے یہ مٹاپے میں بھی ہے یہ نشے کی بیماری میں بھی ہے کیونکہ جہاں آپ صرف ویل پاور یوز کریں گے اور جب بل پاور تھک جائے گی تو ریلیپس کے امکان آتے ہیں اب یہاں جو بنیادی سوال ہے کہ اہل خانہ کیا کریں وہ کیا کہتے ہیں ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم کہ وہ کیا کریں اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں اگر وہ دخل دیتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں اور وہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن نہ وہ خاموش رہ سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں تو انہیں بہت سخت جواب ملتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں خوئے بدرہ بہانہ بسیار کہ جس نے غلط رستے پر چلنا ہے اس کے بعد بہانے بہت اور وہ چوبیس گھنٹے اس بارے میں سوچتے ہیں کہ کیسے دوسرے لوگوں کو کنارے لگا کے وہ اپنا کام کرتا رہے اور کیونکہ ان کے پاس بہت سا ٹائم ہوتا ہے تو بہت سی ترقیبیں وہ سوچ لیتے ہیں پھر ان کے ساتھی بہت سی ترقیبیں بتاتے رہتے ہیں اور وہ مل کے سوچتے رہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کیسے جواب دیا جائے کہ نشے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے اس میں کہا جاتا ہے کہ نشے کے ولید آخر کار جادوگر بن جاتے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ ان کو کچھ نہ کچھ منع کرتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی اس کا توڑ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنا نشے کا جو گورک دندہ ہے وہ جاری رکھتے ہیں اور کافی فرصت سے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ذمہ داریاں چھوڑی ہوتی ہیں اور ہر وقت ان کا دھیان ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح نشہ کر گزری اکثر اہل خانہوں نے کہتے ہیں کہ اچھا یا پھر آپ نشے کو چن لیں یا ہمیں چن لیں اور وہ نشے کو چن لیتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ کا واسطہ کسی نشائی سے ہے یعنی کسی ایڈکٹیو بہیوئر والے بندے سے ہے کسی ایسے بندے سے ہے جو ایڈکشن ٹریک پہ ہے تو جب بھی آپ اسے ازمائش میں ڈالیں گے تو اس کا جھکاؤ ایڈکشن کی طرف ہوگا آپ کی طرف نہیں ہوگا لہٰذا اس مقابلے میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ایڈکشن زیادہ طاقتور چیز ہے بنسبت کسی فیملی میمبر کے آپ اپنے پیارے کو اس طرح کٹ کتلی کی طرح نہیں نچا سکتے جس طرح ایڈکشن کسی کو کٹ کتلی کی طرح نچاتی ہے ایڈکشن کافی سخت ہاتھ رکھتی ہے ایڈکشن ایک مسلسل کریونگ کا نام ہے اور اہل خانہ ایڈکشن کا براہ راست اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ مریض کی ایموشنل سٹرنگز پل کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں اسے خود پتہ چل جائے کہ اس کے لیے برا کیا ہے اور اس کے لیے اچھا کیا ہے یعنی اس میں فریٹمنٹ سیکنگ بہیوئر پیدا پس گھڑیا انسان شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے